روزی نہیں ملتی کام نہیں ملتا اپلائی کیا ہے باہر جانے کیلئے وہ بھی پسا ہوا ہے کام میں برکت نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے جادو کیا یا کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور سوال میں انہوں نے دو چیزیں پوچھی ہیں پہلا سوال تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو ڈراؤنے خواب دیتا ہوں دیتا ہوں کہ بڑے بڑے اجدہیں ہیں بڑے بڑے سامپ ہیں جس نے مجھے گہرا ہوا ہے مجھے جگڑا ہوا ہے تو اس طرح کے ڈراؤنے خواب دیکھ کر پھر میں اٹھ جاتا ہوں ڈر جاتا ہوں اور مجھے پھر نین نہیں آتی ہے تو ایسا میں کیا کروں کیا پڑھوں جس کے وجہ سے میں اس طرح کے خواب دوبارہ نہ آئے میرے کو تو ایک تو اس کا حل مجھے بتا لیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزی نہیں ملتی ہے کام نہیں ملتا ہے اور باہر جانے کے لئے اپلائی بھی کیا ہے وہ کام بھی اسی طرح رکا ہوا ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے معلوم نہیں ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے کسی کی نظر کا تاثیر ہے کہ کیا مسئلہ ہے رزق و روزی میں کوئی برکت ہے نہیں بہت پریشان ہو اب اس کے لئے کوئی ایسا عمل بتا دیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جسے پڑھ کر میں ان تمام پریشانیوں سے نکل جاؤں یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائے تو سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا دیکھئے یہ مسئلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے رات کو ڈراؤن خواب ان کو بھی آتے ہیں اور اسی طرح ان کے کام بھی اٹکے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہے لیکن ان کے کام اسی طرح پسے ہوئے ہیں یا اسی طرح ان کو رزق و روزی میں برکت نہیں ہے یا ان کو کام نہیں ملتا ہے تو یہ پریشانیاں یہ سب کے ساتھ ہیں تو اس کے لئے حل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق جوڑ لے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر لے پانچ وقت نماز کی پابندی کریں اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کیا کریں نوافل پڑھ لیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں درود شریف کی کسرت کیا کریں انشاءاللہ العذر جب آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کریں گے اور اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاغو کریں گے اور نواحی سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گے تو اب آتے ہیں اس بھائی کے سوال کی طرف ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ میں رات کو ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ سامپو نے مجھے گیر لیا ہے جگڑا ہوا ہے اور اسی طرح کبھی کبھار شیر وغیرہ دیکھ کر ڈر جاتا ہوں تو یہ ڈراؤنے خواب جو آتے ہیں تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ رات کو جب آپ سویا کریں تو سونے سے پہلے آپ اوضو کر لیں باوضو ہو کر ایک تصویر درود شریف کی پڑھ لیں یعنی سو مرتبہ باوضو ہو کر سو مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں اور سو جائے انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس طرح کی ڈراؤنے خواب رات تو نہیں آئیں گے اور اگر اس کے ساتھ آیت القرصی بھی پڑھ لیں اور اسی طرح سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس قرآن کی جو آخری تین سورتیں ہیں یہ بھی پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پون کر اپنے پوری جسم کے اوپر پیر دیں اور سو جائیں انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ڈراؤنے خواب بالکل آپ کو نہیں آئیں گے اور اسی طرح جنات کے شر سے انسانوں کے شر سے اور مزیر حیوانات کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اب آتے ہیں دوسری سوال کے طرف جو انہوں نے یہ کہا کہ روزی نہیں ملتی کام نہیں ملتا اپلائی کیا ہے باہر جانے کیلئے وہ بھی پسا ہوا ہے کام میں برکت نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے جادو کیا یا کیا کیا ہے دیکھئے ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ جب آپ پانچ وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھ لیں درود ابراہیمی اور گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں درمیان میں گیارہ مرتبہ سورہ قریش آپ پڑھ لیں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ شروع میں بھی گیارہ مرتبہ آخر میں بھی گیارہ مرتبہ اور درمیان میں گیارہ مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد دن میں صرف دو رکعہ نفل صلیت الحاجت کی نیت سے آپ پڑھ کر دعا اللہ سے مانگے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے آپ کی رزق و روزی میں بھی برکت ہوگی آپ کے کام جو اٹکے ہوئے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کو جس کام میں بھی آپ ہاتھ لگائیں گے اس کام میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ پانچ وقت نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اول و آخر درود پڑھ لیں اور درمیان میں گیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں انشاءاللہ والعزیز ان تمام پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نکالیں گے اور اگر ساتھ لیں آل خانہ کو بھی اس کی دعوت دے کہ وہ گر میں تلاوت قرآن پاک کا اعتمام کر لیں اور اسی طرح پانچ وقت نماز کا اعتمام کریں درود شریف کی کسرت کریں اللہ کا ذکر کیا کریں تو انشاءاللہ والعزیز آپ کے گر سے انشاءاللہ یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے گر کے تمام افراد جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں جن کی رزق و روزی میں مسئلہ ہے یا جن کے کاروبار میں مسئلہ ہے انشاءاللہ والعزیز اس کا احتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نکال لیں گے مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ